قرآن پاک امنیشن رکھو تیاری کرو یہ افراد کے لیے بھی ہے اور پوری قوم کے لیے آپ جو کچھ انویسٹ کرتے ہیں اس نیت سے کہ ملہ کی دین کے لیے پاکستان کے لیے مطلوانوں کی حفاظت کے لیے اس کو رکھیں گے یہ ایک ایک روپیا جو آپ اس پر خرص کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ لاجر بن جاتا ہے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے آنے والے وقتوں میں ہر شہری کو سپاہی ہونا پڑے گا یہ سیویلین اور فوجی کا فرق ختم ہو چکا ہے یہ ہائیبریڈ وارڈ فسٹ اور سکھ گنریشن وارڈ اس کے اندر ہر سیویلین فوجی ہیں اور ہر فوجی سیویلین ہیں اب وہ فر ختم ہو چکا جو پہلے تھا آنے والے وقتوں میں بڑی آزمائشیں ہوں گے قوم کو تیار ہونا پڑے گا رہنا پڑے گا بہت نفسان ہوگی آپ دیکھ لیں مسلمان دنیا کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اراک شام شریعہ لیویہ فوجیں تو وہاں ختم ہوگی وہاں تو شریعہ لڑائیں کردنسوں کو دفاع ہوئے تو شریعہ نہیں کیا ہے فوجوں کو تو تباہ کر دیا تھا ہمیں انشاءاللہ اللہ پاکستان کی خیال رکھتے ہیں لیکن پاکستانی آزمائے جائیں گے بہت زور سے آزمائے جائیں گے آپ کو پورا اس اتھیار کو اپنی حجود کا حصہ بنانا ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے جب تک رات میں خواب نہ آرہے ہونا اس وقت تک آپ ایکچولی اپنے ہتھیاروں میں گم نہیں ہوتے پھر آپ کی جو موٹر سکلز ہیں پھر آپ کا جو پورا وجود ہے اپنے ہتھیار کے ساتھ ایسا پہوستہ ہو جاتا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے بھی اس کو سارا کھول جوڑ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ایم کر سکتے ہیں فائر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گلوک ویپن ہے یا گلوک کی طرح کا ویپن ہے جو سٹرائیکر فائر ہے سیفٹی اس میں نہیں ہے تو موسٹ او دا ٹائم آپ کی ٹریننگ اور آپ کی پریکٹس اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ویپن نکال کر اس کو کھوک کر کے فائر کرنے میں تقریبا اتنا ہی ٹائم لگے جتنا صرف ویپن نکال کر فائر کرنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے نکالیں کھوک کریں ایم کریں فائر کیا پرپیک اور ظاہر ہے جو لائن فورسمنٹ ہیں جن کو آپریشنز بجا رہے ہیں تو وہاں پہ اس وقت امکولی کھوک کرنا بھی کیونکہ بعض وقت ایک ہاتھ میں ویپن ہوتا ہے ایک ہاتھ میں رائیفل ہوتی ہے تو آپ نے صرف ایک ہاتھ سے ڈراؤ کیا اور فائر کیا اس وقت آپ کے پاس دوسرا ہاتھ فارغ نہیں ہوتا کہ آپ گن کو کھوک کریں اسی لئے کہا کہ جو لائن فورسمنٹ ہیں جو آپریشنز بجا رہے ہیں ایس ایس جیز ہیں کلیس پروٹیکشن والے ہیں پولیس والے آفسز ہیں وہ آلڈی چیمبر کر کے رکھیں تاکہ صرف ایک ہاتھ سے آپ نے نکالا اور فائر کیا ورنہ نکال کر راؤنڈ کو کھوک کر کے ایم کرنے کے لئے آپ کو دوسرا ہاتھ چاہیئے ہوتا ہے اور وہ دوسرا ہاتھ صرف اسی انوارمنٹ میں ایلبل ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جب آپ ایک ایک تھوڑی سی ریلیکس انوارمنٹ میں ہو اچانک اگر فائر آیا یا آپ نے آپریشن پر جانا ہوا یا اپنا ویپن چینج کیا اپنے رائیفل خالی ہو گئی یا آپ نے پسٹل نکال کے فائر کرنا ہے اس وقت آپ کے پاس کھوک کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا اور اگر آپ پروفیشنل ہیں آپریشنز پر جا رہے ہیں جیسے کہا جنگ پر جا رہے ہیں اس صورتحال میں آلڑی راؤنڈ چیمبر کر کے رکھ لینا آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا بچانک آپ تھریٹ پر جا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور اب آپ کو دونوں ایکسپیرمنٹ موڈل کر کے دکھاتے ہیں اس وقت میں پروفیشنل موڈ میں ہوں یعنی میں میں لائن فورسمنٹ آفیسر بنا ہوا ہوں پولیس آفیسر آرمی آفیسر ایس ایس جی باڈی گارڈ پروٹیکشن سیکیورٹی اس وقت اس وقت اگر راؤنڈ چیمبرڈ ہے تو آپ دیکھیں میری سپیڈ کیا ہوگی میرے پاس اور میں نے رکھ لیا دوبارہ فائر کرنا ہے پھر رکھ لیا that is fast اب اس کا دوسرا ورزن جو ہے اب اس کا دوسرا ورزن جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم راؤنڈ چیمبر کر کے نہیں رکھیں گے دوسرا ورزن ہے کہ ہم راؤنڈ چیمبر کر کے نہیں رکھتے اور اب اگر ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے پہلے انفک کریں گے پھر ہم فائر کریں گے پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو اگر آپ کی ٹریننگ ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں میں دونوں انوارمنٹس میں if you are well trained if you are well trained آپ کا اتنا ٹائم نہیں لے گے گا راؤنڈ چیمبر کر کے فائر کرنے میں مگر بغیر چیمبر کے رکھنا سیف ہے اس وقت جب آپ ایک low threat انوارمنٹ میں اور اگر آپ راؤنڈ چیمبر کر کے گلوگ جیسا پسٹل آپ نے اگر گھر میں چھوڑ دیا ہے تو کسی بھی بچے کے لیے آسان ہے کہ وہ صرف ٹرگر دبائے اور فائر ہو جا اور اس طرح ایکسیڈنٹل فائر ہوتے ہیں سو بی کیر فول جب یہ بات کہی کہ کیا میں اپنا راؤنڈ چیمبر کر کے رکھوں یا نہ رکھوں چاہے آپ law enforcement آفسر ہیں چاہے آپ police یا آرمی SSG اگر آپ operations میں جا رہے ہیں پھر تو آپ راؤنڈ چیمبر کر کے رکھیں اور واپس آ کے راؤنڈ چیمبر سے نکالیں لیکن اگر آپ نے normal family environment ہے گھر میں ہے office میں practice کریں کہ ضرورت پڑھنے پر میں راؤنڈ کو کپ کر کے چیمبر کر کے فائر کیسے کروں گا see normally اگر آپ کے پاس multiple targets ہیں تو multiple targets کو engage کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سب پر ایک ایک راؤنڈ drop کریں اور اس کے بات دوبارہ جا کے ان کو finish off کریں ایک پہ اگر آپ normally double tap کیا جاتا دو hit کیا جاتے لیکن اگر آپ ایک پہ double hit کریں گے تھی دو threat آپ کے بہت نزدیک آجائیں گے they can create problems تو پہلا بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ ایک ایک راؤنڈ تینوں پہ ڈروپ کریں ان کو پیشے کریں ان کو زخمی کریں اور پھر اس کے بعد go for the second round and just سنیش دم آف سنیش آف اور ایک فائرنگ کا طریقہ ایک اور آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہر راؤنڈ مجھے فائر کرنے کے لیے سائٹ میں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب ٹارگٹ بہت نزدیک ہوتا ہے تو ایکچولی آپ ڈریکشنل فائر کرتے آپ اندازے سے فائر کرتے اندازہ بھی اتنا ہی ضروری مثال کے طور پہ اگر یہ ٹارگٹ ہے میرے پاس اگر میں کلوز ہوں ٹارگٹ پہ تو مجھے نکال کر سائٹ سے ایم کر کر کے فائر کر نے کی ضرورت نہیں فائر کن بی فائر کن بی ڈریکشنل اندازے سے یہ پریکٹس آپ کو کرنی ہوتی ہے کہ آپ مختلف ٹارگٹ کی اوپر ایم کر کے اب یہ میں ایم کر کے فائر نہیں کر رہا ہوں لیکن ہیٹنگ تارگٹ جو بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جس بڑھتا ہے دور ہو جاتے ہیں تب آپ کو تھوڑا سا ایم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ قریب کے ٹارگٹ پہ آپ سایٹس پہ سایٹس اس کی پریکٹس بھی کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ویپن نکالیں اور یہی سے فائر کرنے کی پریکٹس کریں بغیر سایٹس سے ایم کیے ہو ہے نکالا تھا تھا تین وں فائر آپ کے آن ٹارگٹ آپ پہ پریکٹس بہت زیادہ وقت نہ ضائع کریں نیچانہ لینے میں آپ پریکٹس 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 جیسے ابھی آپ کر کے دکھائے اگر آپ کے پاس ویپن آپ نے راؤنڈ چیمبر نہیں کیا ہوا تو آپ کو چیمبر کرنے کے لیے دوسرے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے جب آپ 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 پریکٹس پر جاتے ہیں تو راؤنڈ چیمبر کر رہتے ہیں تاکہ ایک ہاتھ سے نکال کر آپ خویر کر سکے بعض وقت سپیشلی وار میں سیکیورٹی آپ ہاتھ آپ کے پاس ہے ویپن نکال اپنے چیمبر نہیں کیا ہو تو اس کام لیے اللہ نے جوتا بنایا ہوا ہے کہ you do it with your shoe اس کی ٹپ کو رکھ رکھ جوتا پہ آپ رکھ اس جب ٹپ کو دھکا دیتے تو پہلا راؤنڈ اس میں چیمبر ہو جاتا ہے اور راؤنڈ نے چیمبر کیا اور اگر ویپن جب خالی ہو جائے گا ویپن خالی ہونے کے بعد یہ تو میں اپنا امونیشن بچا رہا ہوں لیکن ویپن جب خالی ہو جائے گا تو آپ کو ویپن اس طرح رک جائے گا میکزین کیسے چینج کریں کیونکہ اگر آپ نے وہ پاؤں سے کر لیا فائر بھی کر لیا اب میکزین کیسے چینج کریں میکزین آپ کو یہاں لگا ہوا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے آپ نے اس کو ڈروپ کیا میکزین پرانا اس کو آپ نے میکزین نکالا آپ میکزین اس پر لوٹ کیا اس کو اٹھایا کوک کیا چاہے اور پھر اگر گلوپ ٹائی پسٹل یوز کرتے ہیں تو ہمیشہ ہارڈ ہولڈسٹر یوز کریں تاکہ آپ کی چاہے راؤن چیمبر ہی کیوں نہ ہو آپ کی انگلی ٹرگر کو فائر نہ کر سکے ٹیک دیس سیفٹی پرکوشن کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ایک ہماقت کے وجہ سے جہالت کے وجہ سے خاص طور پر بچوں والے گھروں کو میں کہوں گا اس میں تو بلکہ اگر آپ لو تھرائٹ انوابمنٹ میں تو کبھی بھی میکزین ڈال کے بھی نہ رکھیں جس طرح یہ پسٹل ہے میکزین اور پسٹل الگ الگ رکھیں اس کو الگ رکھیں اس کو الگ رکھیں تاکہ بچے کے ہاتھ میں پسٹل آ بھی جاتا ہے اور وہ اس کو فائر کر بھی دیتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹل فائر نہ کر سکے اگر آپ یہ کر کے رکھیں گے اس کے اندر لوڈ کر کے رکھتے ہیں پھر اس کو لاک این کی میں رکھیں بچوں تک نہ پہنچنے دیں اس صورتحال میں اگر آپ نے بچے کے ہاتھ میں دے دیا آج کل کے بچے بہت اشار ہیں فلم ویڈیوز انہوں نے بہت دیکھی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ پسٹل ہاتھ میں آتا ہے تو کھوک سیفٹی آپ کی ذمہ داری ہے اس کا دھیان رکھیں یہ اتھیار آپ کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے اگر اس سے بے گناہوں کو تکلیف اور نقصان ہو رہا ہے تو آپ گناہگار بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں اللہ آپ کا ہم سب کا پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ